اب ہم اپنے لیسن نمبر 2 کو دیکھتے ہیں بیسک نولیج آف ایڈوبی فوٹو شاپ کمپوننٹس کا یہ لیسن ہے کورس آٹ لائن کا پیج آپ کے سامنے ہونا چاہیے کاغذ اور پینسل نوٹ کرنے کے لیے اپنے پاس رکھیں مین سکرین آف ایڈوبی فوٹو شاپ ہم نے دیکھنی ہے اس لیسن کے اندر یہ ہمارے سامنے ایڈوبی فوٹو شاپ کھلنے کے بعد جو ہمارے سامنے سکرین آتی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے اگر آپ نے فوٹو شاپ ابھی انسٹال کی ہے اور آپ نے ابھی اس کو کھولا ہے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے یہ ورک سپیس کو میں ریسیٹ پیلٹ لکیشن کر لیتا ہوں تو یہ ہمارے پیلٹ سارے جو ہے ریسیٹ ہوگے ہمارے سامنے آگے تو اس طریقے سے یہ پیلٹ سارے ہمارے سامنے دیفولٹ میں آتے ہیں جو انسٹال کرنے کے بعد جب ہم ایڈوبی فوٹو شاپ کھولتے ہیں تو ہمارے سامنے پیلٹ اس طریقے سے آتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے اس طریقے سے کہ آپ کو ہم نے فوٹو شاپ مین سکرین کے لی آؤٹ کی جو ایک ڈائیگرام آپ کو اگر کورس کے ساتھ ملی ہے تو اس کے اندر اس طریقے سے ہم نے اس کو کور کیا ہے ابھی سب سے پہلے دیکھیں کہ ہمارے سامنے ٹائٹل بار ہے ٹائٹل بار کی کیا لوکیشن ہے ٹائٹل بار یہ ہمارے سامنے ایڈوبی فوٹو شاپ سٹیج ڈسپلی اس فائل کا نام ہے جے پیگ ہے ہنڈر پرسنٹ پہ زوم ہوئی ہے یہاں بھی آپ کو ہنڈر پرسنٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ہنڈر پرسنٹ زوم ہوئی ہے یہ فائل ہمارے سامنے سٹیج کے اوپر موجود ہے اس میں اسلامیک اکیڈمی اف کممینکیشن آرٹس اور ٹیل فون نمبرز وغیرہ دیئے ہوئے ہیں مینیو بار مینیو بار اس کے نیچے ہے ٹیل بار کے نیچے مینیو بار ہے آپ کا اس میں فائل ایڈیٹ ایمیج لیئر وغیرہ کی اوپشنز ہر سوفٹویر کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس سوفٹویر سے متعلق سب اوپشنز مینیو بار کی ان اوپشنز کے اندر ہوتی ہیں پھر اس کے بعد اوپشنز بار ہے یہ مینیو بار کے نیچے ہمارا اوپشنز بار ہے اس کا تعلق جو ہے یہ ٹول بار کے ساتھ ہے کہ جونسا بھی ٹول ہم نے یہاں ہمارے ٹول باکس کے اندر جو ہم نے ٹول سیلیکٹ کیا ہوتا ہے اس سے متعلق اوپشنز جو ہماری اوپشن بار کے اوپر ڈسپلی ہوتی ہیں جیسے ابھی ہمارا یہ مووو ٹول تھا جس کی شارٹ کٹ وی ہے ہمارے سامنے بھی سکرین کے اوپر آ گیا ہے یہ سیلیکٹ کیا ہے تو اس سے متعلق اوپشنز یہاں ہیں جو ہم آگے جا کے کور کریں گے ابھی پلفرز میں نے میجک بار ٹول سیلیکٹ کیا تو آپ دیکھئے کہ یہاں اوپشنز چینج ہو گئے یعنی ہر ٹول سے متعلق اوپشنز جو ہیں وہ اوپشن بار کے اوپر آتی ہیں ان کی تفصیل آگے جا کے ہم انشاءاللہ دیکھیں گے یہ ہماری ایمیج ونڈو ہے اس کو میں منیمائز کر کے آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ہماری ایمیج ونڈو ہے یہ ہماری بسم اللہ ایک پیچھے بسم اللہ کی فائل کھلی ہوگی ہے اس کو ہم من کر دیتے ہیں یہ ہماری ایمیج ونڈو ہے جس ایمیج میں ہم کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ایمیج ونڈو کے اندر آتا ہے ایک وقت میں کئی ایمیج ونڈوز ہم کھول کے اس کے اندر سے جو کمپننٹ ہیں ہمارے جو ہمارے اجزاء ہیں ہم وہ لے کے کسی دوسرے سٹیج کے اوپر کام کر سکتے ہیں اس وقت ہماری دسکٹاپ کے اوپر ایک ہی ایمیج ونڈو جو ہے وہ موجود ہے ایمیج کا ٹائٹل بار یہ ہے ایمیج ونڈو کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ سلیش آگے ٹائٹل بار ہے ایمیج ونڈو کا ٹائٹل بار یہ ہے پہلے یہ اوپر ہمارا ٹائٹل بار کی اوپر مین ٹائٹل بار کی اوپر آ رہا تھا اب یہ ایمیج ونڈو کا جو ٹائٹل بار ہے یہ الگ سے ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے اس کو اگر میں میکسیمائز کروں گا یا ڈبل کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ اس کی جو انفرمیشن تھی اوپر چلے گی جس میں فائل کا نام ہے فائل کا فارمٹ ہے اور زوم کے پرسنٹیج ہے کہ کتنے پرسنٹ زوم پہ آپ اس فائل کو دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ہمارا ٹول باکس ہے جس کو ہم نے ابھی دیکھا پہلے یہ ہمارا ٹول باکس ہے جیسے آپ کو بتایاتا ہے کہ پینٹ کا سوفٹویر ہے ونڈوز کا اس کو دیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹولز ہیں اور ٹولز کے ذریعے سے ہم نے یہاں کام کرنا ہے تو یہ ہمارا ٹول باکس ہے اس کی تفصیل ہم آگے دیکھیں گے ابھی صرف ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو مین سکرین کے اوپر ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہیں فوٹو شاپ کے اوپر وہ کیا چیزیں ہیں یہ ٹول باکس ہے اس کے ٹولز کے ذریعے سے ہم اپنے سٹیج کے اوپر کام کرتے ہیں لیئرز پیلٹ ایک اہم پیلٹ ہے کہ اس کو ہم نے اس لیسن کے اندر کور کرنا ہے یہ ہمارا لیئرز پیلٹ ہے باقی پیلٹ ہم اس میں صرف امپورٹن پیلٹ دیکھیں گے باقی پیلٹ کو ہم اس میں کور نہیں کریں گے اس لئے ہم اس کو بھی باقی پیلٹ کو یہاں بند کر دیں گے لیئرز پیلٹ کے اندر ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریکٹ میں کچھ آپشنز ہیں وہ ہم نے آگے جا کے کور کرنی ہے ابھی صرف ہم اس کی جو لوکیشن ہے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا لئیر پیلٹ کہاں موجود ہے اور یہ ہمیں اپیئر اور ڈسیپئر کہاں سے ہوتا ہے آپ یہ دیکھنے کہ یہاں وینڈو کے اندر یہ لئیر کا پیلٹ ہمیں اس کو انچیک کروں گا تو آپ دیکھیں کہ یہاں سے غائب ہو جائے گا اور دوبارہ سے چیک کروں گا تو یہ دوبارہ سے اپیئر ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا چینلز کا پیلٹ ہے لئیر کے ساتھ چینلز کا پیلٹ ہے اس کو بھی اپیر اور ڈسپیر کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں ہی سے آپشن ہے یہ چینلز کا پیلٹ کلک ہوا ہے کیونکہ ابھی ہمیں چینلز کا پیلٹ یہاں نظر آ رہا ہے اس کے بعد ہم نے فلٹرز دیکھنے ہیں ہمارے فلٹرز کدھر ہیں فلٹرز ہمارے مین جو ہمارا مینیو بار ہے اس کے اندر ہمارے پاس یہ فلٹرز کی آپشن ہے ان فلٹرز کو ہم اپنے امیجز کی اوپر اپلائی کر سکتے ہیں ہر فلٹر کے اندر مزید ہر مین جو ہیڈنگ ہے اس کے اندر فلٹرز موجود ہیں ان کو ہم بعد میں اپنے ریسنس کے اندر اپلائی کر گئیں ابھی اس وقت ہم صرف ان چیزوں کی لوکیشنز کو دیکھ رہے ہیں داکہ ہم بعد میں آسانی کے ساتھ اس کام کو کر سکیں کلر پیلٹ ہمارا کدھر ہے کلر پیلٹ ہمارا یہاں موجود ہے لیکن ہم اس کو بند کر دیں گے کیونکہ ہم سارے کلرز کو اپنے ٹول باکس کے اندر جو کلر والا ہمارے ایریا ہے اس کے اندر سے ہم اس کو استعمال کریں گے اس نے کلر کو سویچ اس ٹائل وغیرہ بھی ہمیں دیکھنا ضروری نہیں ہے اس لئے ہم ان کو یہاں سے بند کر دیں گے ابھی جو غیر ضروری پیلٹ سے ان کو میں یہاں سے بند کر رہا ہوں یہاں سے یہ پیت کا پیلٹ اس کو بھی میں نے بند کر دیا ابھی یہ ہمارے پاس لیئرز کا پیلٹ سب سے امپورٹنٹ پیلٹ جو ہم نے کورس کورس کے اندر کرنا ہے وہ ہمارے سامنے ابھی اس وقت سکرین کے پر رہا گیا ہے کلرز کا پلٹ ہم نے بند کر دیا سٹیٹس بار ہمارا یہ سب سے نیچے والا جو بار ہے اس کو ہم سٹیٹس بار کہتے ہیں کہ کیا ہمارا فائل کا سائز کیا ہے زوم کی پرسنٹیج کیا ہے اور باقی کچھ انفرمیشن ہمیں یہاں ملتی ہے یہ بہت اہم نہیں ہے لیکن فائل کا سائز ایک اہم چیز ہے جو ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اپنی فائل کے سائز ہمارا کہاں تک جا رہا ہے جیسے ایٹ ففٹی تھری کے ابھی ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے سائز اس فائل کا تو اگر انکریز کریں گے تو یہاں اس کا سائز بڑا ہو جائے گا اس لحاظ سے ہمیں بعد میں حسانی ہوتی جاننے میں کہ ہم جو کام کر رہے ہیں اس کا سائز ایکشولی کتنا ہو گیا چینلز کے پیلٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آر جی بی اور سی ایم وائی کے لکھا ہوا ہے اس وقت یہ آر جی بی موڈ کی فائل ہے اس لئے یہ دیکھیں آپ بریکٹ میں آپ کو یہاں ٹائٹل بار کے پر آر جی بی لکھا ہوا نظر آیا تو آر جی بی ریڈ گرین بلو ہمارے پاس یہاں سی ایم وائی کے میں اگر ہوں گے تو سی ایم وائی کے سیان میجنٹا ییلو بلیک کے کلر جو ہمیں یہاں نظر آئیں گے یہ کیا چیزیں ہیں اس کے بارے میں پریشان نہ ہو کیونکہ اس کو ہم نے اگلے لیسن کے اندر دیکھنا ہے ابھی صرف ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ہمارا ایڈوبی فوٹو شاپ جب ہم اوپن کرتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے کیا چیزیں آتی ہیں ان کی لوکیشن کیا ہے ان کا ایک کیا استعمال ہے اور کس طریقے سے وہ استعمال ہوں گی ان کو ہم آگے دیکھیں گے صرف ہم نے یہاں اس کا ایک جو بیسک کمپوننٹس تھے اس کے ایڈوبی فوٹو شاپ کے فوٹو شاپ کو جب ہم رن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے آتے ہیں ان کو صرف ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہمارا انٹرفیس ہے ہمارا سارا وہ ہمارے سامنے کلیر ہو گیا کہ کس طریقے سے یہ فائل براوز کا ایک یہ ہمارے پاس ہے آپشن ہے یہاں فائلز جو کھولنی ہوتی ہم نے وہ فائلز ہم یہاں سے دیکھتے ہیں اس وقت ہم نے کوئی فائل نہیں کھولنی اور یہ برشز کا ہمارے برش ہیں یہاں ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے اس لئے اب اس وقت ہم اس کو کور نہیں کر رہے تو ہم نے یہاں اپنے لیسن نمبر ٹو کو مقامل کیا انٹرفیس کا اوورویو ہم نے یہاں لے لیا ہے کہ یہ سب ہمارے سامنے کیا چیزیں ہیں اور یہ کس طریقے سے کس جگہ موجود ہیں یہ کس طریقے سے کام کرتی ہیں اور ان کی کیا تفصیل ہے اس کو ہم آگے جا کے انشاءاللہ اپنے لیسن کے اندر کور کریں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے لیسن نمبر تھری کی طرف دیجٹل ایمیجز ان گرافکس کا لیسن ہے ایک ویڈیو کو ایک سے زیادہ دفعہ دیکھنا مناسب ہے بجائے اس کے کہ جب ہم کام کرنے لگیں اپنے پروجیکٹ کر رہے ہوں تو اس وقت ہمیں بھول جائے کہ یہ چیز کہاں سے آئی ہے اور یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے اگر کچھ چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ دوبارہ سے اس ویڈیو کو دیکھیں اور پھر بھی کوئی کنفیجن رہ جائے تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے ہم سے آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی ہم چلتے ہیں اپنے لیے سن نمبر 3 کی طرف